اس ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ سیمی آٹومیٹک آف سائٹ ٹکنالوجی کیا ہے اور یہ کس طرح کام کرتی ہے قطر فیفا ورلڈ کپ 2022 میں سیمی آٹومیٹک آف سائٹ ٹکنالوجی استعمال کی جائے گی 2018 کے فیفا ورلڈ کپ میں وی اے آر مطارف کروایا گیا تھا لیکن 2025 کے ورلڈ کپ میں اس سے ایک قدم اور آگے بڑھ کر سیمی آٹومیٹک آف سائٹ کو بازابتہ طور پر مطارف کروایا جائے گا فیفا غازم ہے کہ اس کے بعد بھی اس کا استعمال جاری رکھا جائے گا تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ فوٹبال میں زیادہ انصاف ہو اور یہ ویڈیو نظام ٹیموں اور میدان میں مجود ریفریز کو زیادہ درست اور قابل ادمات فیصلے کرنے میں مدد دیتا ہے وی اے آر سے آف سائٹ چیک کرنے میں تقریباً 70 سیکنڈز لگتے تھے لیکن سیمی آٹومیٹک سے یہ پروسس صرف 20 سے 25 سیکنڈ میں مکمل ہو جائے گا اب ہم یہ جانتے ہیں کہ سیمی آٹومیٹڈ آف سائٹ ٹیکنالوجی کیسے کام کرتی ہے سٹیڈیم کی چھتوں کے نیچے 12 کیمرے لگائے گئے ہیں جو کہ بال کی موومنٹ کو کیپچر کریں گے اور 39 سے زیادہ ہر پلیئر کے ڈیٹا پوائنٹس رکھے گئے ہیں جو کہ ایک سیکنڈ میں 50 دفعہ پلیئر کی گراؤنڈ پر اگزیکٹ پوزیشن کلکولیٹ کریں گے 29 ڈیٹا سیٹوں میں ازا اور جسم کے وہ حصے شامل ہیں جنہیں آف سائٹ کے لیے مدی نظر رکھا جاتا ہے ایڈی ڈی ڈاز کی بال کے سینٹر میں ایک سینسر شامل ہوگا جو ویڈیو روم میں فی سیکنڈ 500 بار ڈیٹا بیجے گا جس سے بال کو ٹکرانے کے این لمحے کا درست دیکھے سے پتہ جال سکے گا مین ریفری کو ریکمنٹ کرنے سے پہلے جو ہی آف سائٹ پلیئر کے لیے بال کھیلی جاتی ہے یہ خودکار طریقے سے فوری چند سیکنڈز میں اس پلیئر کی آف سائٹ پوزیشن کی جانچ کر کے اور اس کے ساتھ ساتھ آٹومیٹکلی آف سائٹ لائن لگا کر ویڈیو آپریٹر ریفری تک پہنچا دیتا ہے جسے ویڈیو ریفری چیک کر کے مین ریفری کو ریکمنٹ کرتا ہے سیمی آٹومیٹک آف سائٹ صرف ان پلیئر کی نشاندی کرتا ہے جو آف سائٹ پوزیشن پر کھڑے ہیں اور بال کو ٹیچ کرتے ہیں اگر کوئی آف سائٹ پلیئر کھیل میں انٹرفیرنس کرتا ہے تو اس کے لیے ریفریز کا فیصلہ ہی لیا جائے گا ریفریز کے ساتھ سٹیڈیم میں مجود شائکین بھی 3D انیمیشن جو کہ سٹیڈیم کی سکرینز پر دکھائی جائیں گی اس کی مدد سے دیکھ سکیں گے اس ٹکنالوجی کا استعمال 2019 سے شروع کیا گیا تھا لیکن کوورڈ 19 کی وجہ سے اس میں تاخیر ہوئی 2021 میں اریبین کپ اور کلاب ورلڈ کپ میں اس کے کامیاب ٹیسٹ کیے جا جکے ہیں